دوستو نماز پڑھتے ہوئے انسان کے سر کو جب مشین لگا کر اسکین کیا گیا تو سائنس دانوں نے ایسا کیا موجزہ دیکھا کہ وہ بھی سب حیران ہو گئے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کی جانے والی ایک نئی ریسرچ آپ کو بتائیں گے جب سائنس دانوں نے نماز پڑھنے والے ایک شخص کے دماغ پر جدید میڈیکل آلات لگائے تو انہیں کیا حیرت انگیز نتائز دیکھنے کو ملے دوستو یہ ریسرچ ملیشیا کی ایک یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے سائنس دانوں کی قیادت میں ایک ریسرچ کی جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کے حصوں کو نماز کے مختلف مراحل کے درمیان یعنی رکو سجود اور قیام میں دماغ کے اندر موجود اندرونی سگنلز کا متائلہ کیا گیا اور تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران بالخصوص سزدے کے ٹائم دماغ میں الفابیب ایکٹیبٹی میں نمائی اضافہ ہو گیا دوستو الفابیب انسانی دماغ میں سکون اتمنان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں یہ روز روز کی مشکلات اور تکلیف کے شکار دماغ کو پرسکون بنانے اور انسانی صلاحیت کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں اور سزدے کے دوران دماغ کے ان حصوں میں الفابیب کا اخراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حادیث کو حرف بحرف سچا ثابت کرتا ہے کہ مومن سزدے کے دوران اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے دوستو کچھ سمیں پہلے انڈیا کے شہر ہیدر آباد کے ایک مشہور سائیکولوجسٹ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ نماز پڑھنے والے دماغی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں اور مختلف ریسرچ میں دوستو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نماز انسانی جسم کے لیے ایک بہترین ورزش ہے جس کے پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے جس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے یہ وہ مقدس عبادت ہے جو اللہ نے امت محمدی کو عطا کی ہے جو ہمارے لئے آخرت کا ذریعہ ہے اس کا سوال قیامت کے روز سب سے پہلے ہوگا آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنی دوستوں کو ضرور شیئر کریں